موسیقی اسلام علیکم خوش آمدید کہوں گا میں ہوں عرفان بشیر ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کی قرارداد پر انتخابات ملتوی کرنے سے انکار کر دیا ہے بلے کہ بغیر انتخابات اس میں جمہوریت کو کیسے شکست ہوگی بلے کہ بغیر الیکشن جو جمہوری عمل وجود میں آئے گا جو جمہوری حکومت وجود میں آئے گی وہ کتنی پائیدار ہوگی کتنی مستحقم ہوگی اور بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ایمپائر نے نو بال دی ہے ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے اس میں کتنی صداقت ہے آج کا ہمارا موضوع ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پاکستان کی سیاست پر کس صد تک اثر انداز ہوا آج ہمیں جوائن کیا ہے سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویہ صاحب نے تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں نون لیگ کے رہنما ہیں تاہر خلیل سندو صاحب اور ہمارے ساتھ پیپس پارٹی کے رہنما چودری منظور صاحب موجود ہوں گے احمد عویہ صاحب انتخابات سر کے اوپر ہیں آپ کے پاس بلے کا نشان بھی نہیں ہے اس میں جمہوریت کو کیسے شکست ہوگی صاحب جمہوریت کو شکست ایسے ہوگی جمہوریت کیا ہے ایک ایٹیچوٹ ہے کہ آپ نے عوام کی رائے کو اہمین دینی ہے اور اس کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کیونکہ پاکستان کے آئین کا پریامبل اگر آپ نے دیکھا ہو تو پریامبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سوفرینٹی لائز بید اللہ ٹو بی ایکسسائز بائی دی پیپل آف پاکستان تھرہو ایٹس چوزن ریپرزنٹیٹیوز اب وہ چوزن ریپرزنٹیوز جو ہیں اس میں ایک پولیٹیکل پارٹیز کا جو رول ہے وہ آرٹیکل سیونٹین کے اوپر سپریم کور کی تین مشہور جیجمنٹس ہیں ان کو پھال دیجئے بڑی ڈیٹیل سے اس میں ذکر کیا ہے آرٹیکل سیونٹین کو سامنے رکھ کے کہ کتنا بڑا رول ہے پولیٹیکل پارٹیز کا یہ اس اس سیچویشن کو کریئٹ کرنے کے لیے کہ جہاں پہ آپ ایک امامین و مائندگان کے الیکشن کے بعد ایک حکومت بنائیں گے اب یہاں پہ آپ نے ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کہ جس کے پیچھے کروڑوں ووٹ جو ہیں جس کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو آپ نے اس رائے سے محروم کر دیا الیکشن سیمپل کے اوپر آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کسنی بڑی آبیٹری ایکسسائز اور آثورٹی ہے کہ آپ الیکشن سیمپل ان سے لے کے ان سے رائٹ فرنچائز جو ہے جو پیپل آف پاکستان کا حق ہے وہ فرنڈیمنٹل رائٹس ان سے آرٹیکل سیونٹین کے تحت اسے محروم کر دیا گیا ہے یہ بہت خطرناک گیم ہے جو کھیلی گئی ہے اس کے ریپرکیشن بڑے خطرناک ہوں گے ایسا ایسی ججمنٹ یا ایسا انصاف جو فطرہ پیدا کر دے گا ملک کے اندر اینارکی پیدا کر دے گا اور جس کی وجہ سے پاکستان میں انسٹیبلیٹی جو ہے پرویل کرے گی کیونکہ معاشی بدحالی پہلے یہ پاکستان میں تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف کے تقاضے پھرے نہیں کیے گئے آرٹیکل بانیٹی سیونٹ بڑا کریلی سپریم کورٹ کو یہ آثورٹی دیتا ہے کہ آپ سبسٹانشیٹ جسٹس کے لیے آپ کمپلیٹ جسٹس کے لیے جا سکتے ہیں پاکستان کو یہی دلائل آپ کو دینے چاہیے تھے وہاں پہ یہ سب دیئے ہوئے ہیں یہ سب دلائل وہاں دیئے گئے ہیں لیکن وہاں پہ جن باتوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں ان کی ریلیونسی کوئی نہیں تھی کہ جی وہ جو ہے اکپر بابر کو اپنے جو ہے اس کو کب پارٹی سے نکالا وہ دکھائیے چلو بھئی اگر فورت سیخ ایرگیومنٹ یہ مان لیں کہ نہیں نکلا چلو وہ پارٹی کا ابھی بھی میمبر ہے تو آکے وہ آکے الیکشن لڑ لیتا چلو نہیں لڑ آگر الیکشن چودہ اور آدمی کھڑے کر لیے کہ ہمیں بھی نہیں اس میں حصہ لینے دیا گیا تو اس کا طریقہ یہ تو آپ چودہ لوگوں کے لیے کیا آپ کروڑوں لوگوں کا آپ وہ حق کے نائدے ہی جو ہے اس سے اس کو معروم کر دیں گے اس کا طریقہ کار تو یہ ہونا تھا کہ آپ ان کو فائن کر کے آپ کہتے ہیں کہ الیکشن میں آپ پارٹیسپیٹ کریں اور اس کے بعد امیجیٹری ڈیٹ فیسٹ کر دی جاتی کہ آپ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں اور وہاں پہ یہ ان سب لوگوں کو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دی جائے سر آپ نے چھپ چھپا کے الیکشن کیوں کیے پسنی کے اندر جا کہ آپ لاہور میں کروا سکتے تھے اسلام آباد میں کروا سکتے تھے پشاور میں کروا سکتے تھے تو اس میں کیا حرجہ دیکھیں نا کیا پشاور پاکستان کا حصہ نہیں ہے یہاں پہ لاہور میں ہو گیا رہا ہے یہ ہمیں سب کو نظر نہیں آتا ہے کہ یہاں کے کیٹ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ سوائے اس کے کہ ایک فیر ٹرانسپیٹ الیکشن کیلئے کوئی کام کرے وہ ہر وہ کام کر رہی ہے جہاں سے پریجوڈیس اس کا ہو کے سامنے آئے جہاں پارشیلیٹیس کی سامنے آئے جہاں وہ وکٹرمائز کر سکے کہ ہر اس شخص کو جس کا تعلق پی ٹی آئی سے کے ساتھ ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے تظلیل نہ صرف یہ کہ وہ ووڈرز کے تظلیل ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ جو ان کے گھروں میں جا کے سلوک کیا جا رہا ہے جیسے ان کو جلوں میں بند کیا جاتا ہے کہ کس زباہ کے تحت اور کس نے تشدد کے ساتھ ان کے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم یہ سٹیٹ پنٹ دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے بنا اگلے کیس میں پھر تمہیں دھرکے ہم جیل میں لے جائیں گے واپس کیا یہ یہ انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور کیا اس لیے پنجاب میں ہم آکے انتخاب کرواتے کہ یہاں ان کے آتوں وکٹم بنتے ان کی تو نیت یہ تھی اصل میں آپ کو میں بتاؤں ان کی نیت کیا تھی ان کی نیت یہ تھی کہ یہ الیکشن آناؤنس ہو گئے ہیں اکبر بابر کو تیار کیا ہوا تھا اور وہاں پہ وہ جو ہے وہاں پہ سارے سسٹم کو تحب والا کریں گے لڑائی ہوگی پولیس لٹھی چارچ کرے گی چاند بندوں کو گرفتار کر لے گی کچھ کو بغا دے گی وہاں سے اور شام کی خبروں میں آ جائے گا کہ پیٹ گائی الیکشن نہیں کنا سکی خلیل طاہل سندو صاحب خلیل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے لیے رستہ بڑا ہی آسان ہے آپ کا مدد مقابل میدان میں موجود نہیں ہے بہت شکریہ انتہائی عزب اور اترام کے ساتھ احمد ارائی صاحب کے ساتھ ہمارے بہت ہمارے بہت زیادہ سینئر ہیں اور ذاتی طور پر مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے احمد ارائی صاحب کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ جو کینڈیٹ ہیں ان کی چباز کی کینڈیٹ ہے اپنا دیکھیں فیلڈ میں ان کے کاغذار سب سے زیادہ منظور ہو رہے ہیں کچھ کے ہمارے بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن تھوڑا سا احمد ارائی صاحب سینئر ہے ہمارے اور سینئر کا نمدان ہے آپ کا ایڈوکینٹ جنرل ہیں اور بہت کمپیٹنٹ ہے اکثر عدالتوں میں ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی ہے اور عزت و درام کا رحصہ قائم رہت ہے لیکن اگر یہ پڑے تو صحیح یا تو ایکشن کمیشن کا جو ادار ہے اس کو ختم کر دی یا پھر اس کا آرٹیکل 215 پڑھ لے کہ الیجیبیلٹی دیکھنی کس رہے ہیں الیجیبیلٹ آف دا پارٹی اور پھر یہ جو الیکشن کہہ رہے ہیں پارٹی الیکشن اگر یہ آج یہ بات مصال سیکھ ہوئی ہے تو آنے والے دلوں میں آپ کو دیکھیں آپ ہر پارٹی میں جمہوریت آئے گی تمام کرسی آئے گی اور ہر پارٹی کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا نمبر ٹو اگر یہ اکبر اس بابر کی مجموعہ تو ان کو آج تک ملا بھی نہیں ہو پتہ نہیں کون ہے کون نہیں میں ان کو جانتا نہیں ہوں لیکن وہ ہر ان کے اپنے ہیں جو بھی ان کا سوچ ہے ان کے بانی میمبر ہے جو حامل خان صاحب بڑے سیویر ترین ہمارے لیجر بھی ہیں ہمارے وقلاتی اور ایڈوکیٹ بھی ہیں بہت بڑے انہوں نے بھی خود کہا گئی ہمارے بانی میمبرزان میں جس کو یہ آج تک انکار کرتیا ہے جو اگر آپ سیکشن دو سو پانچ دو سو آٹ دو سو نو الیکشن ایٹ کا پڑے تو یاد اس خطاب تو دل کو ختم کردے نا یاد اس کا سمجھے کہ کوئی فائدہ نہیں لیکن الیجر بلٹی کا لفظ اگر آپ اس کو اپنا نا کے اس کی تشویخ کرے گے تو الیجر بلٹی کا مطلب ہی یہ ہے کہ کیا جو باتیں اپنے انتخابات کے بارے میں ان پر آپ قائم رہی ہیں یا نہیں رہی کوئی رسید انہوں نے دکھائی کچھ چاروں صوبہ کے الیکشن کمیشن کون تھے چاروں صوبہ میں کس طرح سے الیکشن ہو گئے جمکنی جو پتا نہیں کہاں پہ ہے مجھو تا نہیں پتا ازاقی طور پر وہاں پر کون کون گیا کون نہیں گیا کچھ تو ہوتا اور پھر دوزار بائس تک ان کے الیکشن ہونے تھی دوزار سترہ میں ہوئے تھے دوزار بائس میں نہیں ہوئے ان کو دیڑ سال کا وقت اور دیا گیا دیڑ سال کا جو ہے یہ این پی کی بات کرن ان کے ابھی آٹھ ماہ بھی پڑے ہوئے ہیں جو ان کو الیکشن کا وقت دیا گیا جو انہوں نے اپنا آئین وقت چیز کیا اس سے پالے سے مدان بھی نہ کھولے یہ خود بھی کہتے تھے ازادی پہیئے تو اب ازادی ہے لڑے 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 تو لوگوں کی بل ہے نا جو بھی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے لیکن ایک بات میں احمد عویس صاحب سے انتہائی حضرت سے بزارش کروں گا کہ یہ جو بھی فرمانے ہیں آج اس سب بھی دیکھا جاتا کہ مریم صاحبہ کو اس کے بات کے سامنے وہاں سے تتانے سے نہ ہوا اپنا جیل سے نہ اٹھایا جاتا ریال تالفر کو وہاں اس کے گھر سے رات نہ اٹھایا جاتا جو وہاں کی ان کی فیبلز پارٹی کے خوابتی نہ ان کو مرزا والی حوالات میں بند نہ کیا جاتا اس گھڑی میں نہ لے کے لیا جاتا یہ مقافات عمل بھی ہوتا ہے اگر میں آج بھی سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن دیکھوں گے یہ کوئی انیموٹی نہیں ہے سر اگر وہ کل غلط تھا تو آج اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا اور دوسری بات یہ میں نہیں کہہ رہا میں کل کی بات نہیں کر رہا میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ صرف اس خواہش میں کہ انہوں نے نو مئی کیا اور ان کو الیکشن لڑنے دے دی جائے کیونکہ ان کی خواہش ہے نو یہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم سب کو الیکشن کی اجازت ملی ہے جنہوں نے یہ سارا یہ اپنا کیا تھا یہ پروجیکٹ بنایا تھا ڈاکٹر یاسمیر آشد صاحبہ بہت قابلی طرح ہے میرے ساتھ میمبر بھی رہیں گے انتخابی نشان کسی بھی پارٹی کیا پہچان ہوتا ہے اس کی جان ہوتا ہے اب یاسمین راشد صاحبہ اب آپ آپ بتا دیجئے یاسمین راشد صاحبہ کو کون سا ملا ہے انتخابی نشان میاں محمود الرشید کو کون سا ملا ہے آپ کو پتا ہے نہیں مجھے تو اپنی کمپین میں عوام کو بھی سر بڑی مشکل سے وہ پتا چلے گا جو ایک پارٹی مسلسل ایک انتخاب نشان کے اوپر لڑتی آ رہی ہے تو یہ یقیناً آپ کو لگتا نہیں ہے یہ زیادی ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ اس کا انتخابی نشان ہی چھین لینا دیکھیں میں اس کو لیگل بات کروں گا دیکھیں میں دوبارہ آپ سے ریکوست کرتا رفان بیٹی ساتھ کہ آرٹیکل 205 208 209 اور 250 اور 250 209 یہ سارے پڑے تو سی پلیز میں نے دوبارہ آپ سے ریکوست کی کہ یہ جو کانسیٹویشن بارڈی ہے الیکشن کمیشن جس نے لیجی بیریٹی چیک کرنی ہے جس نے سارے پروسس کو چیک کرنی ہے یا تو اس کو بند کر دیں اس کو بس رہنے دے دی کوئی ضرورت نہیں پارٹی میں الیکشن کروانے کی اور اگر یہ منڈیٹری انہوں نے اپنے آئین میں رکھا ہے تحریک انصاد نے اپنے آئین میں رکھا ہے ہر پارٹی نے اپنے آئین میں رکھا ہے ان کا اپنا پارٹی کا آئین ہے کہ اس سے پہلے پارٹی میں الیکشن ہوگے اور اس کے بعد اس کی الیجی بیلٹی اگر الیکشن کمیشن اس کو اپسیپٹ کرتا ہے تو اس پتہ جہاں وہ دوبارہ وہ جنر الیکشن میں ایسا لے سکتے ہیں حسین صاحب مازلت کے ساتھ جب پنجاب اور کے پی کے اندر نوے دنوں میں الیکشن نہیں ہوئے سال سال سے نگران حکومتیں ہیں وفاق کے اندر نوے دنوں میں ہونے تھے انتخابات لیکن اب سو دن سے زیادہ ہو چکے ہیں ابھی تک انتخابات کے ہونے کے اوپر انعقاد کے اوپر چہم اگوئیاں ہیں تو تب آئین نہیں ٹوٹا تو ایک انترہ پارٹی انتخابات سے کیسے آئین ٹوٹ گیا جیسے ایر فارم مجھے صاحب میں اس اسمبلی کا مہبر تھا جو لاس اسمبلی اس میں بھی میں تھا بلکل آپ دیکھیں کہ یہ جو الیکشن کی سٹریٹیگی ہے جو آرٹیکل دو سو بارہ دو سو چوبیس اور اس سے آگے جو پورا ہے جو کہتا ہے یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے مجھے 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 ازادی طور پر کہا چوری پوریزلائی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئے جب اندر بیٹھی ہوئے جب اندر بات کی بات ہوئے تو انہوں نے کہا میرے خلاف اوری طور پر اندر بات لے کی ہے تاکہ یہ اسمبلی بچ لے پہل چودری کے بارے پہنے نے کہا کہ یہ چند دن پہل ہی اندر چلا جاتا تو جو آرٹ اس میں توڑنی ہوتی ہے اپنے اسمبلی وہ چین پولیسٹر کی ڈسکریشن ہوتی ہے نہ کہ چیر میں انہوں نے اس کی مرضی ہوتی ہے ان دونوں کو نہیں پتا تھا نہ محمود خان کو پتا تھا کہ یہ ہماری سمبلی چوٹ رہی ہے نہ چاہے پوریزلائی کو پتا تھا تو جب ان کی انٹینشن ہی نہیں کی اس میں یہ سارا کچھ میلہ فیٹی بنیاد کی ہوا تھا اور آپ احمد عویس صاحب اندرائی وہ سمجھتے ہیں کہ میلہ فیٹی بنیاد کہیے کہ اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے آنسار is no کیا اگزیکٹیف انڈر دی کانسیچوشن جو اگزیکٹیف ہے کیا وہ اس کے پیچھے ہے آنسار is no احمد عویس صاحب یہی بدقسمتی ہے پاکستان کی اور پاکستان کے سیاستدانوں کی کہ جب ان کو اپنی مرضی کا آئین نظر آتا ہے اوپر عمل درامت ہوتا ہے جب ان کو لگتا ہے کہ اس الیکشن میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو جناب کوئی آئین نہیں ہے کوئی پاکستان کا قانون نہیں ہے چوہدری منظور احمد پیپس پارٹی کے رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک چوہدری منظور صاحب پیپس پارٹی کے سینئر رہنمہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب آپ نے میں وقت دیا سر پیپس پارٹی کا کیا سٹانس ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے فیصلہ آیا ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر پی ٹی آئی کو ناک آؤٹ کیا گیا پاکستان پیپس پارٹی سمجھتے کہ یہ ایک قانونی طور پر آئینی طور پر اچھی ہوگا پی ٹی آئینی طور پر غلطیاں کسی ہوگی لیکن کچھ پسندیدہ فیصلہ نہیں ہے اس طرح سے ٹیکنیکل بنیادوں پر پارٹیوں کو باہر کیا جانے سے ایک پورا پروسس جو ہے وہ اس پہ حوالات ہوتی شروع ہوگئے تحریک انصاف کو نشان ملنا چاہیے تھا ان کا سر یہی میں کہہ رہا ہوں جی سر آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا سارا ملبع سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے سر لے لیا ہے نہیں دیکھیں مطلب یہ نہیں ہے کس نے کس کے سر لیا ہے ہم یہ سمجھیں کہ جو سیاسی چیزیں ہیں ان کو سیاسی انداز میں ہی ان کا حل کرنا چاہیے تو اگر آپ سیاسی چیزوں کو سیاسی انداز سے حل نہیں کر سکتے یا نہیں کر رہے تو پھر آپ غلط قیمی میں ہیں یا غلطی پر چو سب بلے کا نشان انتخابات سے آؤٹ ہے کیا یہ جمہوریت کو شکست تصور ہوگی نہیں شکست تو نہیں لیکن سیک بیک ہے اچھا چو سب یہ بھی کہیے گا کہ جو حکومت وجود میں آئے گی جو جمہوری عمل بنے گا پی ٹی آئی کے بغیر الیکشنز میں وہ کتنا پائیدار ہو سکتا ہے کتنا مستحقم ہوگا لیکن ٹی ٹی آئی کا ایشو اکیلی جماعت کا نہیں ہے دیکھنا ہے کہ کیا فورا پروسس سیر ان سری الیکشنز کے لیے یا ایک جسٹ الیکشنز کے لیے پرپیر ہے اگر تو ہے تو بہتو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں ہے تو اس کے نتائج بڑے خوفناک نکلے پاکستان کی تاریخ میں پہلے بہت ساری الیکشنز میں پرابلم ہوا دو ہزار جو تیرہ کا الیکشن تھا اٹھارہ کے دونوں کنٹروورشل تھے ریٹن بو الیکشنز ہونے کے بعد کنٹروورشل ہوئے یہ الیکشن الیکشن ہونے سے پہلے کنٹروورشل ہو چکا ہے صحیح آپ کو لیول پلنگ فیل مل دیا سر ایسی خبریں آئی ہیں کہ آپ کو بھی کہیں غلط نشان الارٹ ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر ہاں سات جگہوں پر ہمارے جو امیدبار ہیں ان کو نشانات نہیں الارٹ ہوئے کیونکہ ہم نے آج پر ایس کانٹرس کی ہے وہ ایک غلط عمل ہے جس کے نتیجے کے طور پر ہم نے ان ساری چیزوں کو دکھا سر آج جیل میں عمران خان صاحب سے سوال کیا صافیحوں نے کہ پیپرز پارٹی سے کیا آلائنز ہو سکتا دونوں نے کہا نہیں ہو سکتا کیا مستقبل میں ایسا کچھ آنس ہے نہیں تو پیپرز پارٹی میں تو اس سے پہلے زرزاری صاحب نے بھی یہی کہا کہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ آلائنز ہم کون سے بیٹھیں ہیں ان کے ساتھ آلائنز کرنے کے لیے آلائنز تو جو ہے وہ الیکشن سے پہلے تو ناممکن ہے بعد میں دیکھیں گے کیا سوچیان ہوتی ہے سر بلاول بھٹو کو جذباتی شخص قرار دیا نون لیگ نے کہا ہے کہ شیر کو مارنا ان کے بڑوں کے بس میں بھی نہیں ہے تو آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے نہیں دیکھیں جذباتی نہیں ہے ہم انہوں نے کہا کہ شیر کا شکار بھرنے سے نہیں ہو سکتا فتیر سے ہوتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے رہی بات یہ کہ ان کے بڑوں نے اس کو مارا ہے یا نہیں مارا کسی اور کی تیار کرنا جن کے پرڈکٹ ہیں اس کو جو پرڈکٹ کسی نے تیار کی ان کے ساتھ ہوا تو یہ بھی کسی اور کی تیار کیو پرڈکٹ ہیں جن کی تیار کی ہوئی ہے وہ جس میں چاہیں گے یہ مر جائیں گی صحیح ہے این ای ایک سو ستائیس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو بلاول صاحب ہیں اور نون لی کا مقابلہ ہے بلکل جیسے ہیں بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نون لی کے کہنے کے اوپر پچھ کو اکھاڑا جا رہا ہے یہی ہے بلکل پچھ کو اکھاڑا جا رہا ہے یہ سارا جو ہے کیا آپ اس پورے پروسس کو فیر این فری عمل سمجھے ہیں ہم تو نہیں سمجھے احمد عویس صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں نون لی کے حق میں جو آ رہے ہیں کیوں سیٹ ایجسٹمنٹ پر مجبور ہے نون لی اس لیے اس لیے کہ وہ نون لی کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں وہ پاپولارٹی اس کو میسر نہیں ہے اور ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے جڑا ہوا ہے اور جتنا اس کو لیول پلینگ فیلڈ سے الگ کیا جا رہا ہے اور اس کو کورنر کیا جا رہا ہے لوگ اس کو مظلوم سمجھ کے کہ یہ بڑا سخت ظلم اور دیموکرسی اور پاکستان کے آئین کے ساتھ جو یہ کھلوار خیالہ جا رہا ہے یہ کسی صورت نامناسب ہے اور اس کو اپروو نہیں کر رہے پاکستان کے عوام جو ہے اور اس وجہ سے ووٹ بینک جتنا حد تک سویلڈ اپ ہو چکا ہے ان فیبر آف پی ٹی آئی یہ سب سے بڑا سردرد بنا ہوا ہے نون لیگ کے لیے کیونکہ وہ ایک سیڈ ایجرسمن میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کاف لیگ بھی ان کے ساتھ اسی طرح تیار نہیں ہو رہی ہے کچھ اور جگہ جہاں جہاں وہ کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں آہ ان کو ایک یہ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ان اپنے بہت سارے جھگڑے پڑے ہیں لیکن یہ باتیں تو انہی کی ہیں کوسٹن یہ ہے کہ عوام کے پاس جا کے ووٹ لینا جو ہے وہ ان کے لیے ایک درد سر ہے اس وقت کیونکہ عوام کو ایک طرف تو انہوں نے اسکورنر کر دیا ہے پی ٹی آئی کو لیکن دوسری طرف نون لیگ جو اس کی ایڈوانٹیج لینا چاہ رہی ہے وہ اس کو عوام جو ہے بڑی بری طرح رد کر رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کے آٹھ فروری کو اس کا ریزلٹ بھی سامنے آجے گا پروائیڈڈ کے الیکشن فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کیے جائیں اور اس میں کسی قسم کی دھانس دھاندلی جو ہے اس کا کوئی شائبہ نظر نہ آئے صحیح چوری منصور صاحب پیپس پارٹی کس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ سندھ میں کافی جماعتوں کے ساتھ اتحاد اس لیے کر رہی ہے کہ وہ مل کے انتخابات لڑیں گے سیٹ ایڈجسمنٹ ہوگی اور پھر وہ حکومت بنائیں گے لیکن سیٹس پارٹی کے خلاف ہمیشہ اس سندھ میں ایک گرینڈ ڈیموکرائز سے ایک الائنس بنتا ہے اس میں کبھی پندرہ پارٹیاں ہوتی ہیں کبھی سولہ ہو جاتی ہیں تو انہوں پندرہ پارٹیاں سولہ مل جائیں گے تو بھی وہی ہوگا تو ہمیں کوئی اس سے پروبلم نہیں ہے کوئی تکلیس نہیں رہی بات یہ کہ دو ایم پی ایس کو ہمارے بلا مقابلہ ہو چکے ہیں وہاں پر تو باقی بھی مقابلے اسی قسم سے ہوں گے جو اس وقت ہیں جو سوٹے حال ہیں تو پاکستان تیسس پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایشو نہیں ہے کہ کسی پارٹیاں کرتی ہیں کون سی پارٹیاں کرتی ہیں ہمیں اسے کوئی ضرور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسس پیر انٹری ہو اور اگر نہیں ہوتا میں امیشہ سے بار بار کہتا ہوں آج بھی کہا ہے کہ سیرہ اور اٹھارہ والے الیکشنز کنٹرو برشل تھے لیکن وہ الیکشنز ہونے کے بعد کنٹرو برشل ہوئے تھے یہ الیکشن الیکشن ہونے سے پہلے کنٹرو برشل ہو چکا ہے خلیل طایر سندو صاحب یہ الیکشن الیکشن ہونے سے پہلے کنٹرو برشل ہو چکا ہے مسجد اترام چوری منزور صاحب بھائی قابل صدر اترام میں خلیل برشل ہو چکا ہے جو آپ نے عرفان صاحب ان سے پوچھا کہ ہی لگتا ہے جی 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 خلیل صاحب نے کرنی باتی ہے جی جی کر لی صور صاحب فرما رہے تھے آپ نے جب پوچھا عرفان صاحب کے الیکشن فری ہوں گے انہوں نے کہا جی کہ نئی بہت ساری الیونگ فیلڈی دی جاری ہے ایک طرح حالہ ہے کہ مجھے دی سمجھ ظرداری صاحب جو اتہائید ہے بہت محترم ہے میں ان کی بات کو تسلیم کروں یا ان کے پریزیدنٹ کی بات کو تسلیم کروں ازوالی زرداری صاحب کی جو انہوں نے حامد بیر کو रکیوز کیا کہ الیکشن will go and paid and free ہوں گے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور اس وقت میں جو فرمایا یہ اس طرح سے نہیں ہوں گا إلیکشن paid and free ہونے چاہیے لیکن یہ 2018 میں ترہ نہیں ہوں گے کہ بہت اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا مزر صاحب جو فرما رہے ہیں ہر الیکشن میں آج تک کوئی ایک الیکشن سر زرداری صاحب تو امید ظاہر کر رہے تھے کہ الیکشن صاف شباب ہوگی امید ظاہر نہیں اس کی حوال برکل نہیں آرہی انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن جب حاود بی نے پوچھے الیکشن سیرنٹ فری ہوگی جب ان سے پوچھا جی لزیم ازر چین صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں کلیکشن سیرنٹ فری نہیں ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سیرنٹ فری ہوں گے یا آپ ابھی چلا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا اس لیے ہیسی کوئی بات نہیں مجھے نہیں پتہ میاں نواز شریف سے کیوں لوگ خائف ہیں اور کیوں بعد میں یہی کہہ رہے ہیں اور ایک کاش بھی ہے کہ پتہ نہیں خلاف پارٹی جو اس کو بہت زیادہ مشہوری ہو چکی ہے جب میں آٹھ تری کلیکشن ہوگا تو اس کے مار احمد ویل صاحب تحریک انصاف کیوں اپنی اپیلیں واپس لے رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی لے لی پشابہ ہائی کورٹ سے بھی یہ بڑا واضح ہے جب آپ کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے اور اس میں خلل پیدا ہو جائے اور یہ ایک واضح طریقے سے آپ فیصلے جو ہیں جو قوم کے اوپر اس کا بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں آپ کے تو پھر وہ اس وہ عدالتوں کے اندر پھر اس لڑائی لڑنے کا فائدہ کیا ہے سر ویسے ایک ٹیکنیکل سوال نہیں ہے کہ جب آپ کے امیدوار جیتیں گے وہ تریسٹھ اے تو ان کے اوپر لاغو نہیں ہوگا وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ جا کے شامل ہو کے حکومت میں شامل ہو سکتے ہیں نہیں وہ تو درست آپ کے مطبع ہمارے تو دیکھیں نا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے والنٹریلی اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے تو یہ سیچویشن کریٹ نہیں کر رہے ہیں ہمیں تو مجبور کیا گیا ہے کہ اس سیچویشن کے اندر کہ ہمیں تو اس ساری کھیل سے اس ساری جیم سے اور اس سارے پروسس سے ہمیں تو بلکل الگ رکھا جا رہے ہیں آپ کے مخارفی کہتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ کے بانی پی ٹی آئی ہیں خان صاحب ان کی وجہ سے ہے آپ کو یہ مشکلات کا سامنا ہے نہیں ان کا ان کا میرے سلام سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے نا کہ انہوں نے ایک ڈیریکٹ کنفرنٹیشن جو ہے وہ مول لے لی سر ضرورت کیا یہاں پہ پاکستان کے خلاف کا پاکستان کے خلاف جو انٹیفیرنس تھی وہ انہوں نے ہائی لائٹ کر دی کھل کے عوام کے عوام کے سامنے لے آئے کہ بھئی یہ حکومت جو ہے یہ مستقبل پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کیا باہر بیٹھ کے لوگ کس قسم کا ایک نیا کھیل یہاں پہ کھیل کر اور یہاں پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اور وہ دیکھئے وہ دو پرون اٹیک تو نظر آ رہے ہمیں آپ نے دیکھا اس پورے پروسس میں کیا ہوا پاکستان کی ایک اونمی تباہ کر دی پاکستان کی مسلحہ فاج کو پاکستان کے عوام پاکستان کی نظر میں ڈسکریز کر دیا یہ کس نے کیا ہے یہ اس پروسس کے تحت ہوا اور ایک ایک جھوٹی اورکیسٹریٹڈ پلین جو ہے وہ بنا کے سامنے رکھ دیا جس میں وہ وہ ان کو بھی ملوث کر دیا اور وہ کانسپریسی کیس بنا دیں آپ اس میں جو ہے وہ نائن 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 نائنھ میک والا کیس بنا لیں آپ سائفر کا کیس کر لیں اور دوسرے کیس کر لیں سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوتے ہیں اگر کے ٹیکر سیٹ اپ جہاں پرامشاہ گورنمنٹ کے اگر وہ وکٹرمائز کرنا کے اوپر ہی اپنا زہور لگا رہے ہیں ان سیٹ اپ کے وہ ایسی سیچویشن کریئٹ کریں گے جہاں پہ فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ایک حالات محول ایسا بنے کہ ساری پارٹی جس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور جو الیکشن جیت کے سامنے آ جائے اس کے ریزلٹ میں وہ پانچ سال حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں وہ پارٹی اور معاملات جو ہیں وہ صدر جائیں گے لیکن یہ ایسی صورت میں تو یہاں پہ سٹیبیلٹی کی جگہ ایک ایسی انسٹیبیلٹی جنم لے گی ایک ایسی انعار کی جنم لے گی کہ جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ مہنگائی نے اور جو شیٹڈ ایکانومی نے جو پاکستان کی قوم کا حیال کر دیا ہے ملو اور میڈل کلاس ختم ہو چکی ہے میڈل کلاس جو ہے وہ نور میڈ کلاس میں جا چکی ہے ایسی کنڈیشن کے اندر نہ تو ہمارا مانس میں چلے گئے ہیں ہمارا کوئی جو ہے وہ اب پروگریس والا جو ایکانومی پروگریس کہا جائے کہ کسی بھی شکل سے کوئی نکلنے کی صورت بنے گی وہ ہمیں شکل نظر نہیں آتی تو ایسی حالات میں آل دی مور ریزن کہ یہاں پہ ٹرانسپیرٹ الیکشن کانسٹیوشن کے مطابق اس دی اونلی آنسر جس میں کوئی ریگنگ نہ ہو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرٹ الیکشن ہو جس میں کوئی ریگنگ نہ ہو چودری منظور صاحب ہم حیثت موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں انتخابات ہونے سے پہلے متنازع ہو گئے بلکہ چوئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں انتخابات ہونے سے پہلے متنازع ہو گئے پی ٹی آئی والے بھی یہی بات دوہراتے نظر آتے ہیں آزاد مبسرین بھی یہ کہتے ہیں کہ انتخابات ہونے سے پہلے متنازع ہو چکے ہیں کیونکہ شفاف انتخابات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تو ان انتخابات کو مانے گا کون آپ انتخابات میں پھر جائی کیوں رہے ہیں دیکھیں یہ پا ہم تو جو بھی انتخاب ہوگا پچاسی کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے اس سے برے برے انتخابات ہوئے ہیں جو انیس سو ستانوے والا انتخاب اس میں چودہ سیتے فجتم پیپل ساکی کمیلی تھی اور محتمہ بینزیر بھٹو کو کہا گیا تھا کہ آپ بائی کارٹ کردیں محتمہ نے کہا تھا نہیں انہوں نے ان چودہ سیتوں کے ساتھ پاپوزیشن میں بیٹھنا دوبارہ کیا تھا اور ان چودہ سیتوں کے ساتھ پھر اپنی پولٹیکس کی تھی کیونکہ جو ووٹ پہ اگر آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ پڑتا ہے تو وہ نیچے اس کی سیمپسی تو موجود ہوتی ہے علاق موجود ہوتے ہیں وہ اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اب خوال یہ ہے کہ کیا اس سیلیکشن کے نتیجے کے طور پر کیا ہوگا یہ یہ اصل سوال ہے کہ کیا آس آئے گا میرے خیال کے مطابق کے ایک آنار کی اور ایک کیا آس اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے جس قسم کا ایک رویہ اشتیار کیا جانا ہے تو اس سے جتنا جلدی ہو اشتناب کر کے ایک سیر اور فری پروسس ابھی بھی کیا جانا سکتا ہے مطلب اس الیکشن کے بعد ایک اور الیکشن کی کال ہوگی جماعتوں کی جانب سے کہ دوبارہ الیکشن کروایا ہے تو یہ تو دیکھیں دیکھنا یہ ابھی قبل از وقت ہے چیزیں کہنا تو اگر آپ ان کو اسی انگل میں لیں ابھی تو میں کہہ دوں کہ یہ کر دیں گے وہ تو یہ غلط بات ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے آٹھ تاریخ تو گزر جائیں دیکھنا یہ ہے کہ نو کو کیا ہوگا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے صحیح واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے سیدھے ویلکم بیک نون لی کے راہنما خلیل طاہر سندو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد ویس صاحب موجود ہیں چودری منظور صاحب موجود ہیں خلیل طاہر سندو صاحب آج مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اس کو پابندی لگا دی گئی ٹھیک کر دیا گیا تو آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ تو بقاعدہ اس کو اون کر رہے ہیں کہ اچھا ہوا ان کے اوپر پابندی لگ گئی اگر نو مائی کے بعد اگر اس سیدھے میں کسی کوئی شاک ہے تو اس کے سامنے آنی چاہیے کہ اور آٹیکل سہمٹین جس کا احمد ویس صاحب موطرم حوالہ دے رہے ہیں جو کانسیوشن پاکستان ہے اس میں لکھا ہوا یہ سٹیٹ فرورڈ کے سولیڈریٹی اپ پاکستان اور اگینسٹ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں کانسیوشن کے دفاع کے دارے اگر ان کے خلاف تو کام کر دیا تو اس نے اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کچھ انہوں نے نو مائی کیا بھی مزور صاحب فرما رہے تھے کہ نو تو نہیں اس کو پتہ دے لے گا اب میں تو سوچنا کہ اللہ کرے نو مائی جائے آٹھ سربل کو آپ دیکھیں گے الیکشن پر ایڈ پری ہوگا کال مرول صاحب نے جلسہ گیا کراچی میں پیٹی آئی نے ملاول صاحب جلسے کر رہے ہیں جلسے پر لاہور میں خیرپور میں اسی طرح آج مرین سربل نے جلسہ کیا ہے اور اور بھی آگا اور الیکشن بھی ایک محول ہے الیکشن بھی کو تیج ان پری ہوگا اور میں چاہیے مزور صاحب کی بات سے اگر ہی کرتے تو اگر ہم ماضی بھی جائے گے تو پھر سہتر کی دہائی بھی پھر کیا ہوگا تھا پھر سیمیٹی سیور میں کیا ہوگا تھا کوئی کسی بھی الیکشن کو آپ نہیں کہہ سکتے جو بھی آ رہے گا چاہے دوستوں موٹو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھاملی ہوگی میرے ساتھ یہ ہوگیا ہے آئیے ملجل کا جو بھی اکیس سکتوبر کو بھی آن آٹھے ہوئے فرمایا تھا کہ صاحب ملکہ ایک لائیابل بنا کر اکیس سکتوبر جو ہے ہمارا اکیس سکتوبر کو اور آخر جو ہے ہماری فیبلری اس کے مطابق تھا کہ جو عام آدمی ہے جس کا جسم اور روح کا رشتہ پر قرار رکھنا مشکل ہو چکا جس ملکہ اکیس سکتوبر جو ہے ہمارے سے کس طریقے سے نکل لائیں پانچنی پرائیس سے میں نہیں چاہتا کہ کس نے یہ پیدا کیے دوزار سترہ میں روپی اگر دو روپے کی تھی تو بیس روپے کی کس نے کی نوان اگر پانچ روپے کی تو پچیس روپے کی کس نے کی پیٹرال کہاں پر لے گیا ڈالر کہاں پر چلا گیا لیکن اس کے موجود آپ بھی بہتا ہے میں دوبارہ پھر ایک آخری بات کنا چاہتا ہوں کہ الیکشن جو ہے احمد ویہ صاحب آج خان صاحب نے کہا ہے کہ ایمپائر نے نو وال دی ہے بہت نقصان ہوگا ان سب کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے دیکھئے بات اس میں بڑا نیچنل پروسس ہے کہ آپ اگر جائز راستے بند کر دیں گے تو جساں غالب نے کہا تھا نا کہ پاتے نہیں جب رات تو چڑ جاتے ہیں نالے رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رما اور یہ ایک نیچنل فینومنہ ہے کہ اگر آپ جائز راستے بند کر دیں گے تو کوئی ناجائز راستہ اپنے آپ کھل جائے گا یہ نہیں کہ کوئی اس کو کانچس نہیں گئے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بندشوں میں رہ گئی ہم اپنا پورا کیمپین جو ہے اس کو چلائیں اور اس کو قائم رکھیں اور پاکستان کا وہ آئین جس میں کومہ اور فل سٹاپ کو بدلنے کے لیے آپ کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں مت کریں کبھی آئین کو سر کا تاج بنا لیں اور کبھی آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں یہ ایٹیچوٹ جو ہے میں بدلنا پڑے گا اور یہ ہی ہم خلاف اسی کے خلاف ہیں ہم آپ نے دیکھا کہ ایک سال پہلے سمیلیاں ڈیزولو ہو گئیں اور کے ٹیکر سیٹ اپ جو ہے کس کانون کے تک بیٹھے میں یہ آئین نوے دن کے بعد آئین خاموش ہیں ان کے اوپر عدالتیں بھی خاموش ہیں انہیں یہ اتنی بڑی انکانسیچوشنل ایکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ان کو وہ ایک اپور بابر کا جو ہے اس کو ووٹ کے اس کو پاٹسپیٹ نہیں کرنے دیا اس کے اوپر انہوں نے اس طرح بڑا ایک حکم نامہ سنا دیا کہ اس طرح سے معاملات اگر چلیں گے تو پھر آپ کس طرح سے ایک سٹیٹ کے نظام کو چلائیں گے یہ تو ایک میزان کے اوپر کھڑا ہے ساری کائنات جو ہے وہ ایک بیلنس کے اوپر کھڑی ہے اور بیلنس کو آپ جو ہے وہ ڈنڈی مار کے بدل رہے ہیں اس کو یہ پورا نظام اُلٹ جائے گا اس کو کوئی اس کا عدلہ کرنے کو تیار نہیں لگتا اور یہ بڑی اتنی خطرناک گیل کے گیم کھیلی جا رہی ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اتنی خطرناک گیم ہے کہ جو اگر اس کو روکا نہ گیا گیا اور آئین کی بندشوں میں معاملات کو نہ لے کر آئے اور آئین کی حکمرانی کو قائم نہ کیا گیا دیسپورٹیزم جو ہے وہ آشتہ آشتہ یہ گھنگی طرح اس ملک کو کھا رہا ہے اور ختم کر کے رکھ دے گا کوئی دنیا کے نظام نہیں چلا آشتہ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا بیٹھ کے کلیکٹیبلی بھی سوچنا پڑے گا اس کو پر راؤنٹیبل کانفرنس سارے پولیٹیشن کو بھی بیٹھ کے کرنی چاہیے بھول جائیں پاکستان کا فیوچر سامنے رکھیں اپنے میں تو یہ کہتا ہوں آپ کو خلیل صاحب جس طرح سے پارٹی کے اب آزاد امید ہوا رہے ہیں تحریک انصاف کے کسی کا کوئی نشان ہے کسی کا کوئی ہے ان کے اوپر 63 ایک ہی تلوار بھی نہیں لٹک رہی تو اب آپ کے ساتھ ملانا کسی اور پارٹی کے ساتھ ملانا اب آسان نہیں ہو جائے گا آپ کو نہیں یہ ایسا نہ بھی ہوتا تو پھر بھی جو مسلمی نون ہے اس نے two thirty majority لے دی تھی ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پہ بھی ان آرٹیس پارٹی چھوڑتے گئے تھے تو 17 میں جس طرح سے ان کو نکالا گیا تھا اس کے بعد جو کارکنٹ بھی تھی جو کام کیا جو انفرسٹرچل دیا پاکستان کی لوگوں کو لوگ وہ ہی چاہتے ہیں سر آج آپ یہ مانتے اسی طرح نکالا گیا تھا نواز شریف صاحب کو جس طرح سے خان صاحب کو نکالا گیا نہیں ہم نہیں خان صاحب کی تمہیں بات ہی نہیں کر رہا خان صاحب کے خلاف تو عدمی اعتماد آئی ہے یہ سب کی خلاف تو عدمی اعتماد تو نہیں آئی تھی خان صاحب کے خلاف تو آرٹیکل نائنٹی فائی پاکستان کی طرح نو کانفیڈنس موو آئی تھی اور وہ آئی نی طریقہ تھا اس میں ایسے کوئی مانت نہیں ہوئی تھی یہ سب کو تو بیسا نوازی نکالا گیا سر آپ کا تو غربر وہ کرپشن کا کیس تھا ہاں بلکل اس میں کیا ہوا ہے آج ختم ہوگی نا ہر بات اس میں کرپشن کیس میں وہ جب ایون فیلڈ اور آرزین یہ سارے فوٹوکافی جو ایمیل ایوائی صاحب کینئر ہیں ملہب آپ کو پتہ کس کی کوئی ایڈمیزیبیلٹی نہیں ہے فوٹوکافیس کی اپنا کرونے شہاجت میں اس پہ سزا دیئی ہوئی تھی جب ہم نے ابھی دیکھا ہائی کورٹ میں تو سارے فوٹوکافیس پہ دیئی تھی اور پھر ایون جو باجز یاد اس نے کہا سب تیرے دنو ایلیمنٹ آف دا کرنچن ایون آسف صاحب نے کہا کہ کوئی کرنچن کا عزام نہیں اور پھر ان کو اکامہ پہ نکال دیا حالانکہ اکامہ کا تو کیسی کسی نے دارنی کی ہوا تھا سر آپ کا بھی تو یہی شکوا تھا نا سینٹ انتخابات میں کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن اب آزاد امیدوار ہیں تو ہارس ٹریڈنگ میں تو اضافہ نہیں ہوگا ہارس ٹریڈنگ تو اس پر بھی آپ دیکھیں ہمارے چوز جو جب میمبر اٹھے ہیں تو چوزیٹ میمبر تھے سینٹ کے جب الیکشن لڑے ہیں تو سجرانی صاحب وہ چودہ میمبر ہمارے ساتھ نہیں تھے اور کھانا کھا کے تو پھر دوبارہ چوزیٹ تھے تو یہ تو بطری محلوب جو بھی سسٹم بھی اثر نہیں ہونا چاہیے تو سر آپ اس سسٹم کو بدل کیوں نہیں لیتے آج آپ کو سوٹ کر رہا ہے تو آپ خوش ہیں ہم نے تو خیلے میں نہیں بدل لانا جس طرح بھی ہو رہی تھی بات کہ بلوکہ ہم کرے گئے سائفر کی بات کرے گئے پہلے اس کو کاغذ لے رہا دیئے کہ امریکہ انوال نہیں تھا کسی ہر ایک بات ہے ارحان بیشی صاحب سٹینٹ کو لینا چاہیے کسی ایک بات بھی احمد عویہ صاحب نے بہت اچھی کی کہ آج بھی ہم سب کو مل بیٹھتا سوچنا پڑے گا تاکہ جو سیاسی پارٹیز یا لوگوں کی حل ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی شکوہ سمپلین یہ شکاید نہ ہوتی صحیح احمد عویہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ نہ پارٹی ٹوٹتی نہ پارٹی میں ستین پارٹیاں بنتی نہ ہی دس ہزار کارکون جیلوں کے اندر ہوتا کیا ضرورت تھی ریزسٹنس کی مفاہمت کی سیاست کرتے دو سو کیس بھی نہ ہوتے سارے کیسز بھی ختم ہو جاتے دیکھیں نا ہمیں دیکھئے کسی نہ کسی وقت پہ میں آئی ڈونٹ گیپ کریڈٹ ٹو عمران خان کے جب ساری باتیں سچی اور اچھی کر گیا بہت ساری غلطیاں ہوں گی لیکن یہ ریزسٹنس جو ہے یہ ہر حق سیول حکومت کا حق ہے کہ وہ اپنی آثارٹی کو کانسٹیوشن جو آئین پاکستان کا اس کو آثارٹی دیتا ہے جو اختیارات دیتا ہے وہ اس کو کل ہی استعمال کریں لیکن آئین کے مطابق رہیں سب آئین کے تابع رہیں آئین کے مطابق رہنا ہوگا آئین کے تابع ہوگا بہت بہت شکریہ احمد عویس صاحب اور خلیل طاہر سندو صاحب چودری منظور صاحب پاکستان کا اللہ حافظ و پاکستان کا آٹھ فروری کا دن خیر و آفیت سے گزرے سوار وہی ہے کہ نو فروری کو کیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ